اسلام علیکم تو کیسے ہے آپ امید کرتا ہوں کہ سب خیریت سے ہوں گے میں ہوں آپ کا دوست مغیس اچھا تو اس سے پہلے میں نے ریبٹ کی ویڈیو بنائی اس میں میں نے کہا تھا کہ ریبٹ کے بچوں کو شفٹ کرنا ہے کیونکہ دوسری فیملز نے دوبارہ بچے دے دیں تو ان بچوں کو وہاں پہ رکھنا ٹھیک نہیں ہے تو ان بچوں کو لے کر آتے ہیں یہاں پہ شفٹ کرتے ہیں اور یہ جگہ کو میں نے جو ہے سیٹ کر دیا اور ساری جو ہے میں نے جگہ کو ساف کر دیا ٹھیک ہے تو اندر میں نے ایک کھڑا بنا دیا تاکہ بچے وغیرے رات کو اگر سردی وغیرے لگے دینوس کے اندر چلے جائیں یہ جگہ ہے یہ جگہ اتنی کھڑی نہیں ہے ان کے لیے تھوڑی تانگ ہوگی لیکن کچھ ٹائم کے لیے ہم نے یہاں پہ رکھنا ہے جب وہ والے بچے بڑے ہو جائیں گے فیملز ان کو دودھ پہ رانا چھوڑ دیں گی تو پھر ان بچوں کو وہاں بھی شفٹ کر دیں گے ٹھیک ہے تو پھر حال یہ چیز کرنی ہے اور ساتھ میں یہ اینٹے لگائیں ہیں اس کا مقصد یہ ہے یہ دیکھیں یہ دو بلیاں رکھی ہوئی ہیں تو یہ جو ہے بعد میں بچوں کو تنگ نہ کریں تو اس وجہ سے یہ اینٹے لگائیں ہیں تاکہ اندر سے جگہ نیچے یہ باہر اینٹے ہوں گی اونچی بلیوں سے تھوڑے محفوظ رہیں گے ٹھیک ہے نہیں تو بالکل سامنے ہوں تو وہ پاؤں رکھ کے درکھڑے ہوتے ہیں تو بلیاں جو ان پر ہم لگا سکتے ہیں تو اس لیے یہ چیز کی ہے تو ان بچوں کو لے کر آتے ہیں یہ لے کر آنا میں ٹوکری اس کو جو ہے اس میں ڈال کے لاتے ہیں وہ بچے اور یہاں پر چھوڑتے ہیں پھر میں آپ کو دکھاتا ہوں باقی کیسے سکر میں ٹھیک ہے تو وہاں جا کے لاتے ہیں بچوں کو چلیں چلتے ہیں اچھا تو ادھر آگئے ہیں اور یہ دیکھیں نیزیلینڈ کا جو میل ہے وہ ادھر دروازے کے پاس بیٹھا ہوتا ہے کیونکہ اندر سے کرگوشوں کی آواز وغیرہ یا خوشبو آتی رہتی ہے آواز بولتے تو ہیں نہیں وہ لیکن یہ ادھر ان کے تار میں شکار میں بیٹھا رہا تھا فیمیلز کے بھی اندر خوشوں جو ہے اس لیے تو میل کو میں نے اب جو ہے الگ کر دیا تھا کافی ٹیم پہلی وہ جب کروس ہو چکی تھی تو اب کروس نہیں کروانا اب جو ہے وہ دوبارہ بچے نہیں دیں گی ٹھیک ہے تو اب جب اپرا پر وہ بچے بڑے ہو جائیں گے تو یہ رہا ہمارا میل نیوزی لینڈ کا یہ دیکھیں گوپلو گوپلو اور موٹو سے آئے یہ اس کا نام رکھا ہے موٹو جب بھی رات کو یہ غائب ہوتا ہے تو میں اس کو آواز دے تو موٹو آ جا تو یہ جو ہے آ جاتا ہے دیکھنا ہے میں دروازہ کھولوں گا تو یہ سسٹم کرے گا یہ دیکھیں یہ سارے ادھر کھڑیں اور یہ رکھتے ہیں ہم اندر ان بچوں کو کرتے ہیں ادھر اور یہ دیکھیں یہ بھی اب اندر آنا یہ دیکھیں یہ سارے جو ہے نا چل بھائی تو یہ بہر جا رہے ہیں ان کو بہر نہیں جانے دینا چلو اندر ان کو ڈالتے ہیں باسکٹ میں دین جو ہے یہ دیکھیں بھائی سے میل گیا نا زور لگاتا رہے گا کہ مجھے بھی اندر آنے تو یہ دیکھنا بھی رک گیا جہاں چھٹکے اچھا تو سارے بچے جو ہے ایک ہی دفعہ میں میں بھی شاید جا سکیں یا نہیں تو کچھ ڈالتے ہیں اس کی بھی میں جو آتے ہیں دین جو ہے پھر ان کو لے کر جاتے ہیں ادھر ایک یہ ہو گیا دو یہ ہو گیا تین یہ ہو گیا چار یہ ہو گیا پانچ یہ ہو گیا چھے دیکھا چھے یہ ہو گیا سات یہ ہو گیا دیکھا بھا گیا یہ ہو گیا آٹھ یہ ہو گیا نو یہ ہو گیا دس یہ ہو گیا گیارہ اور یہ ہو گیا بارہ یہ ہو گیا تیرہ یہ ہو گیا چودہ اور یہ ہو گیا ہمارا وہ جو تھوڑا کمزور ہے پندرہ اور یہ والا بھی کمزور ہے دیکھیں الٹا ہوا پڑا ہے بچارہ یہ ہو گیا ہمارا سولہ تو یہ بچے ہو گیا اس طرح تو اس طرح ایک ہاتھ سے اٹھانا مشکل ہے کیونکہ یہ سولہ بچے ہیں اور بھاری ہیں کافی تو ویڈیو کو پاست کرتا ہوں وہاں جا کے اس کو کیج میں چھوڑتے ہیں پھر آپ کو دکھاتا ہوں ٹھیک ہے تو یہ ریبٹ کے بچے جو ہے میں یہاں پہ لے آیا ہوں یہ دیکھیں یہ والا کیج ہے اور یہ سارے بچے تو ان بچوں کے یہ کر کے نکالتے ہیں یہ زیادہ ٹائم یہاں پہ نہیں رکھیں گے میں بھی ایک دو منت ٹو منت تقریباً تو پھر یہ اتنے بڑے ہو جائیں گے اور وہ بچے بھی اتنے بڑے ہو جائیں گے تو پھر ان کو جو ہے وہاں پہ شفٹ کر دیں گے تاکہ جو ہے آپس میں رہیں تو پھر لا لینے جو ہے یہ تھوڑی کیت کاٹنی پڑے گی یہ کیج ہوتنا کھلا نہیں ہے تھوڑا تانگ ہے لیکن ایڈیسٹ کرنا پڑے گا تو پھر جو ہے اپنی ماما کے پاس ہی واپس جا کر مل لیں گے ٹھیک ہے تو ان کو چھوڑتے ہیں ادھر اور ان کو پھر دانا پانی بعد میں میں ڈالتا ہوں یہ رہا ایک یہ ان کے لئے نیو ہوگی تھوڑی جگہ دو تین چار پانچ چھ سات اٹ نو دس گیارہ بارہ تیرہ چودہ کندرہ اور یہ سولہ یہ پھر صبح ٹھیک تھا اب دیکھیں پھر بیچارے کی بری حالت ہے تو یہ دیکھیں ہم نئی جگہ پر آ چکے ہیں اور یہاں پہ جو ہے اب چیک کر رہے ہیں اپنی جگہ ساری تو کچھ جو ہے ڈر کے تر بیٹھ گئے اور یہ دو بچے جو ہیں یہ والے یہ دیکھیں یہ صبح بھاگ رہا تھا اب پھر جو ہے اس کو کیا مسئلہ ہوا ہے کہ پھر اس طرح کر رہا ہے اور اس کا پس لپ آؤ ایک تھوڑا مسئلہ ہے اس میں کیا ہے یہ دیکھا صحیح سے نہیں جلتا لیکن یہ بلکل اس طرح لیٹتا نہیں ٹھیک یہ لیکن کبھی کسی وقت یہ دونوں بلکل ٹھیک ہوتے ہیں لیکن کبھی ان کا یہ مسئلہ ہوتا ہے تو یہ دیکھیں ابھی جو ہے یہ سارا چیک کر رہے ہیں اپنا کھڑے شڑے کہ ہم جو ہے نئی جگہ پر شفٹ ہو گئے تو ماشاءاللہ سے جو ہے مدے دار لگ رہے ہیں ہاں پہ تو یہ کافی بڑے ہو چکے ہیں ماشاءاللہ لیکن اتنے بڑے نہیں ہیں ابھی جو ہے کچھ ٹائم لگے گا ان کو اور بیس دن یا ایک منت اور ٹھیک تو یہ تھی آج کی ویڈیو اور ان کو یہاں پہ شفٹ کرنا تھا اور انہوں نے اپنی ماما کو بھی گوڑ بائی نہیں کیا اور یہاں پہ آگئے شفٹ اب وہاں پہ جو ہے وہ فیمیل ذرا ہوں گی یہ سب بچے لیکن ان کے نئے بچے آگئے ہیں ان کو بیت اس لیے ضروری تھا تاکہ جو ہے وہ نئے والے بچے دودھ پی سکیں کیونکہ یہ اب بڑے ہو چکے ہیں جب وہ دودھ پی پلانے جائیں گی تو یہ بھی وہاں پہ کوئی نہ کوئی گھوس جائے گا اور جو ہے آگئے ہو کہ دودھ پی لے گا وہ ابھی چھوٹے ہیں مطلب ان میں اتنی طاقت نہیں ہے تو وہ نہیں پی سکتے اس طرح تو وہ پھر دودھ نہیں پییں گے تو مر جائیں گے یہ تو ابھی اور چیزیں کھا سکتے ہیں تو ان کا ایڈیسٹ ہو جائے گا میں ان کو ساتھ میں فیڈ بھی دوں گا پراپر صرف فیڈ اور یا پھر چوکر میں زیادہ فیڈ ہوگی چوکر کام ہوگا یہ اچھی گروتھ کریں گے اور زیادہ بیسٹ ہوگا تو وہ والے اتنا بڑا ہو جائیں گے اور ہم ایک منت ان کو یہاں پہ رکھیں گے ایک منت سے زیادہ ڈیڑھ مسجا بہت زیادہ ہوا تو دو منت تو اتنا بڑے بچے بھی بڑے ہو چکے ہیں کیونکہ ان ریبٹ کے بچوں کو چالیس سے پہنٹالیس دن تک یا پچاس دن تک دودھ کی ضرورت ہوتی کیونکہ چالیس دن تک لوگ ان کو پہ سیل کر دیتے ہیں پہنٹالیس دن تک تو یہ چیز تو دیکھیں یہاں پہ بڑا چیک کر رہے ہیں کیونکہ نئی جگہ پہ آئے ہیں تو مال بنا رہے ہیں دیکھ رہے ہیں کہ ہاں آگئے ہیں تو یہ چیز اور ایک تو یہ ریبٹ کافی معصوم ہوتا ہے کیونکہ بلکل کچھ بولتا ہی نہیں جب بہت ڈرے گا آپ اس کو پکڑ ہوئے کچھ ہوگا تو ایک شور مچائے گا انچی سی آواز نکالے گا ورنہ اس بچائے کیوں کوئی آواز ہی نہیں ہے تو نئی جگہ انجوائے کرو بچوں اور یہ دیکھیں خودہ اس طرح سے بنا دیا ہے تاکہ اگر رات کو ٹھنڈ بغیرہ ہو تو سارے ایک ہی جگہ بھی کھل جائیں اور چپک کے بیٹھیں تو ان بچوں کو پہنے میرا دل تھا کہ ادھر ہی رہے ہیں تو لیکن جو ہے پھر سوچا کہ ادھر جو ہے جب یہ ہوتے ہیں جب رات کو یہ ہوتے ہیں سب اکٹھے ہو کے چپک کے بیٹھ جاتے ہیں ادھر پھر یہ دو اکیلے رہ جائیں گے تو ان کو بھی ٹھنڈ لگے گی تو ادھر جب ہوں گے سب کے بیچ میں گھس کے بیٹھ جائیں گے تو سب گرم رہیں گے تو آپس میں جب چپک کے بیٹھتے ہیں تو کافی گرم رہتے ہیں یہ ریبٹ ٹھیک ہے تو یہ ریبٹ امید کرتا ہوں یہ دیکھنا بھی کچھ ٹائم کے بعد یہ ٹھیک ہوا ہوتا ہے میں اس دن بھی دیکھا تھا میں نے اس کو ڈر گیا تھا کیسے کیا ہو گیا لیکن بعد میں جب میں نے دیکھا تو یہ پھر اٹھ کے بھاگ رہا تھا پتہ ہی چلے تھا کون سوال ہے تو یہ کبھی کبھی اس کو ایسا ہوتا ہے پتہ نہیں زیادہ کھا لیتا ہے پھر ایسے کرتا ہے کیا ہوتا ہے تو ان دو میں یہ تو پھر بھی ٹھیک ہے یہ ٹھوڑا مسئلہ ہے لیکن اس کی یہ جو اس طرح لیٹ جاتا ہے تو یہ دونوں میں ذرا وہ ہے ان کی کیر کریں گے انشاءاللہ یہ ٹھیک ہو جائیں گے باقی سارے ماشاءاللہ سے ایکٹیو ہوں ریلدی ہیں الحمدللہ تو امید کرتا ہوں کہ یہ ویڈیو آپ کو اچھی لگی ہوگی ویڈیو اچھی لگی تو ویڈیو کو لائک کر دیں چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو لازمی پریس کریں تاکہ نئے ویڈیو کو نوٹفیکشن آپ کو ٹائم پر ملتا رہے مجھے دیں اجازت اپنا رکھیں بہت سارا خیال پھر میں لیں نیکس ویڈیو میں تب تک اللہ حافظ